اسلام علیکم آج ہم جس ٹاپک کے بارے ہم بات کریں گے ہمارے پاس ہم نے ایک نئی سکیم آف سٹیڈی سٹارٹ کی ہے جس میں ہم لوگ اب جو کونٹریکٹ ایکٹ ہے اس کے انہیں جو بیئر ایکٹ ہے اس کے ہم لوگ ہر سیکشن کو ہم لوگ پڑھنے کی باری باری ہم پڑھنے کی اسے کوشش کریں گے کہ کس طرح مطلب اس ایکٹ میں کہا کیا جا رہا ہے اس سیکشن میں کیا کہا جا رہا ہے ٹھیک ہے تو جو ڈیٹیل سٹیڈی ہے جو پیپر پوائنٹ ویوز جیسے کوششن آتے ہیں وہ تو ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی تو یہ ایک نئی سکیم آف سٹیڈی ہوگی جس میں ہم لوگ باری باری روزانہ کے جو ویڈیو ہوگی اس میں ہم لوگ دوز یا تین کوئی بھی لیکچرز جو ہوں گے اس کو ہم لوگ لے کے چلیں گے مطلب اس میں دو تین سیکشن کو ہم لوگ دیکھیں گے اس میں کیا کہہ رہے ہیں تو اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تاکہ یہ آپ کو کام آسکے کہ کانٹریکٹ ایک بیسک سبجیکٹ ہے جیسے پی پی سی میں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے ہمیں کانٹریکٹ میں بھی سمجھنے کی ضرورت ہے جب ہم لوگ آج اس کے بارے میں بات کریں گے ہم ابھی سیکشن 3,4 اور 5 ہے اگر اس کانٹریکٹ ایکٹ کو آپ لوگ اس کے پہلے دو سیکشنز کو دیکھیں تو پہلے سیکشنز میں تو صرف وہی لکھا ہوئے کہ کہاں تک یہ اپلے اپلی کے بل ہوگا اور دوسرا اس کا دیفنیشن کلاوز ہے ٹھیک ہے دیفنیشن کلاوز کہنا ساری دیفنیشنز لکھی ہیں تو وہ آپ لیکھ لیجئے گا اب آج ہم لوگ جس کے بارے میں سٹارٹ جس سے کریں گے ہم لوگ سیکشن 3 سے سٹارٹ کریں گے اگر ہم سیکشن 3 میں دیکھیں گے سیکشن 3 ہمیں کہتا ہے کمیونکیشن ایسپٹنس اور اینڈ ریوکیشن آف پروزل اب سب سے پہلے ہم لوگ کمیونکیشن دیکھیں گے کمیونکیشن دیکھیں کسی کو کمیونکیٹ کرنا ہوتا ہے ایسپٹ کرنا اگر کس نے کوئی آفر دی ہے تو اس کو ایسپٹ کرنا ریوکیشن کا ملاب ہوتا ہے ریجیکٹ کرنا ٹھیک ہے اب دیکھیں کہ جو کانٹریکٹ ہے کیا کہہ رہا ہے the communication of proposal the acceptance of the proposal and the revocation of the proposal and the acceptance respectively respectively are respectively are deemed to be made by any act or omission of the party proposing, accepting or revoping by which he intends to communicate such proposal acceptance or revocation or which has effect the communicating ٹھیک ہے اب بیسکلی سب سے پہلے اس میں بات ہو رہی ہے کہ جو اب جو ہوتی ہے نا یہ communication ہوتی ہے اس کی پہلے ہم sources کی بات کریں communication کی source افیکٹ سے ہو سکتی ہے phone سے ہو سکتی ہے sms سے email سے communication ہو سکتی ہے ٹھیک ہے یہ جو تین تھیں بات کی گئی ہیں نا communication acceptance are made by any act یہ اب کسی act اس میں کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی act ہوگا اس کی ویسے communication بھی جب ہوگی کسی کوئی act کیا جائے گا تاب ہی ہوگی acceptance بھی تاب ہی ہوگی جب کوئی act کیا جائے گا it depend upon convenience of party یہ ایسے ہوگی جیسے اب مطلب اگر پارٹی جاتی ہے خط لے کے کرنی ہے تو خط لے کے ہوگی جیسے کہ party convenience ہے جس طور سے پارٹی convenient ہے اسی source کے پاس بہت تین کام ہو سکتے ہیں یہ جو تین ہو ہیں اور جو مطلب reject بھی کر سکتی ہے communicate بھی کر سکتی ہے اور accept بھی کر سکتی ہے ٹھیک ہے مطلب communication مطلب جو ہوتا ہے کہ اسی کو communicate کرنا مطلب میں یہ marker بیچنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے یہ communication ہے ٹھیک ہے اگلے بندے کو پہنچ جائے گی تو communication complete ہو جائے گی اگلے بندے نے accept کر دیا ٹھیک ہے تو accept ہو جائے گی اور اگلے بندہ اگر reject کر دیتا ہے تو revoke ہو جائے گی ٹھیک ہے اب ہم لوگ اگلے section کے طرف proceed کر رہے ہیں اگلے section میں کہا کہا ہے communication when complete اب اس میں کہا جائے communication complete کب ہو رہی communication complete when it comes in the knowledge of the person to whom it is made اب دیکھیں جب A نے اس کو یہ offer دی ہے ٹھیک ہے اب جب وہ B کے پاس پہنچے گی ٹھیک ہے تو جب B کے knowledge میں آ جائے گی تو وہاں پہ communication complete ہو جائے گی ٹھیک ہے اب اگر acceptance کے ہم لوگ بات کریں when it comes to اگر جب acceptance ٹھیک ہے اب جب B نے accept کر لیا ہے اور جب A کے knowledge میں آ گیا تو یہاں پہ acceptance بھی complete ہو جائے گی جیسے کہ مطلب A نے کہا جی میں نے ایک marker بیچنا ہے ٹھیک ہے اب وہ B کے اگر جب اس تقر پہنچ جائے گی تو communication وہاں پہ ایک complete ہو گی ٹھیک ہے اب B کہتا ہے جی میں نے خریدنا ہے ٹھیک ہے وہ acceptance جب اس کے پاس پہنچے گی جب واپس اس کے پاس بات پہنچے گی اس کے پاس A کے پاس ٹھیک ہے اب letter کے through ہو رہی ہے phone کے through ہو رہی ہے message کے through ہو رہی ہے وہاں پہ آپ کے acceptance complete ہو جائے گی اب revocation ٹھیک ہے A نے B کو proposal بھیجا کہ B نے B نے چاہا کہ میں اس proposal کو revoke کر دوں اب دیکھیں A نے B کو proposal بھیجا ٹھیک ہے ایک letter بھیجا کہ ایر میں اپنی گاڑی بھیج رہا ہوں ٹھیک ہے اگر آپ لینا چاہتے ہیں ٹھیک ہے B نے کہا B نے چاہتا ہے کہ وہ revoke کر دے ٹھیک ہے اب جیسے ہی B کو revocation جیسے اب B کی revocation جو ہے نا A کے اس میں آ جائے گی ٹھیک ہے A کے knowledge میں آ جائے گی ٹھیک ہے B نے B نے revoke کر دے reject کر دی اس کو تو ایسی وہیں پہ revocation ہو جائے گی ٹھیک ہے اب section 4 ہمیں یہ کہتا ہے اب basically جو تیسرا جو last اس میں آج آج کا ہمارا جو lecture ہے ٹھیک ہے اس کے جو last ہے نا section 5 ہے ٹھیک ہے section 5 کیا کہتا ہے section 5 کہتا ہے کہ revocation revocation دیکھیں یہ section 5 میں کہتا ہے how revocation of contract revocation proposal acceptance کی revocation contract کی کیسے ہوگی ٹھیک ہے how contract is revoked جو contract ہے وہ کیسے revoke رہوک revocation means rejection ٹھیک ہے ہم سب سے پہلے ہم سمجھنے پر کہ breach of contract کیا ہوتا ہے اور revocation of contract کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر breach of contract کی ہم بات کریں گے جب ہم contract کو accept کر لیتے ہیں بریج of contract وہاں پہ ہوگا جب آپ نے اگلی کی offer کو accept کر لی ہے اس contract کو آپ نے accept کر لی اس کا کچھ part آپ نے perform بھی کر لی اس نے کہا چلیں میں پارکر بیشنا جائے آپ نے کہا مارکر لے رہا آدھے پیسے آپ نے اسے دے دی ہے اب اگر آپ اس contract کو چھوڑتے ہوگی وہ پھر دیکھتے ہیں پرپوزل کیسے ریووک ہوتا ہے جب آپ نے پرپوزل کے بارے میں پتہ چلنا ہے تو چلنے سے پہلے اسے ریووک لیٹر لکھ دی ایک بندے کو پرپوزل بھیجا ایک ایک بھیجا اے 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 جو ریووکیشن ہے ریووکیشن ہے اس کا لیٹر اس کو مل جائے ایسی کو فاسٹر سورس کرے گا ریووکیشن والے لیٹر اس کو ٹھیک ہے اور اگر بی چاہتا ہے کہ بی نے اسے اسے اسپٹ بھی کر لیا ہے بی نے اسے اسپٹ کیا ریووک کرنا چاہتا ہے بی بی اسی طرح کرے گا بی سب سے چاہیے جتنی جلدی ہو سکے اس کو ریووکیشن کا لیٹر بھیج دے اس کے واپس اسے کمیونکیشن 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 ہونے سپہلی اس کو ریووکیشن کا لیٹر مل جائے اب اگر ہم لوگ بات کریں اس کی اگزیمپل کی اے پرپوزز پرپوزز اس لیٹر اور اسیپٹنس ٹھیک ہے جب اس کے اسیپٹنس کا لیٹر پہنچ گیا اس سے پہلے اس کے پاس پہنچ گیا ٹھیک ہے وہ کسی بھی ٹائم پہ بیفور دا مومنٹ ٹھیک ہے بیفور دا مومنٹ وین دا بی پوشت لیٹر بی کے پوشت کرنے سے پہلے لیٹر اس کو ریووکیشن کا لیٹر بھیج سکتا بی جب لیٹر کو ریووک کرنا چاہے اسیپٹنس کو ریووک کرنا چاہتا ہے ٹھیک ہے تو وہ بھی کسی بھی ٹائم کر سکتا ہے وین دا لیٹر کمیونکیٹر ریچس ٹھیک ہے اب اے کے پاس جب اس کے اسیپٹنس کے لیٹر سے پہلے پہلے اپنے پوشت کرنے سے پہلے پہلے اس کو ریووکیشن کا لیٹر بھیج دی ٹھیک ہے تو یہ ہمارا آج کا مطلب ٹاپک تھا جس پہ ہم نے دیکھا کہ مطلب کانٹریکٹ ایک کے تین سیکشن کو ہم نے دیکھا امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئے ہوئی تینکیو ویری مچ